دو ملید میلے پاس آیا ہے آپ کا کیا نام ہے دھرماران منڈل اور آپ کا کیا نام ہے بابید ڈیوی یہ دونوں ارنیا سے ہیں اور بیماری کلی پہ تکلیف دے رہا ہے لگتا ہے کہ تکلیف دے رہا ہے اور جانڈیس بھی ہو گیا ہے تو جانڈیس جو ہوا ہے تو اس کی لائپ پہلے ارنیا میں نہیں کرائی میں دکھائے نہیں ڈاکٹر کو نہیں دکھائے وہاں سے سیدھے پٹھ رہا رہے ہیں تو میرا یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کو پھر اس میں کیا کمجور جانڈیس تو ہائی آپ کو کمجوری میں رہت جیدا ہے بہت جیدا ہے تو یہ جو ہیں پیشنٹ ان کو تکلیف گال بیڈر میں ہے اور گال بیڈر سے ان کو لیبر میں پہنچا ہوا ہے اور لیبر پورا پکڑ لیا ہے ان کا بیماری اس کے بعد ان کو ہم لوگ اگل بگل کے جو گال بیڈر کے بگل میں گیلٹی ہوتی ہے اس میں بھی بیماری پہنچ چکی ہے کہنے کا مطلب کہ اس پورے لیبر گال بیڈر ہے گیا اب ان کے بیماری پہنچ چکی ہے اور سب سے زیادہ دکھت ہے کہ جانڈیس بھی ان کو ہے تو جانڈیس یہ دی ہوتی ہے اس میں پیشنٹ کو تو ہم لوگ کچھ علاج نہیں کر سکتے وہ اسٹیج پر پہنچ چکی ہے جب ان کی علاج نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم لوگ ان کو کچھ ایسا چیز دے رہے ہیں کہ بھوگ بھی کم رہو گئی ہے تو بھوگ جو کم ہو گئی ہے اس کے چلتے ہم لوگ پہلے تو پانی کو چڑا دیتے ہیں کچھ دنوں تک دیکھتے ہیں کہ اس سے کبھی کبھی گھٹتا بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کتنا گھٹ رہا ہے اور جو دی یہ کم ہو گیا نارمل پر پہنچ گیا ان کا ملیروبین یا جانڈیس کا لے گیا تو ہم لوگ ان کو آگے کی لانچ کریں گے یہ سب چیز نیر بھر کرتا ہے جانڈیس پر بھی بیٹھ جائے گا تھا ہم لوگ کوشش کریں گے یہی ستھی پیڑے بیہار کے مریضوں میں 20% مریضوں کا جو کرتر پر سکتے ہیں جو گول بیڈر سے پیڑیت رہتے ہیں اور اس کے بعد چاہیے لی بھر گول بیڈر پھل کریا ہے جو اگل بگل کا ہے جس میں ہمارے ہاں ہر پانچ میں سے ایک مریضوں کی ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اسی سے پیڑیت ہوتے ہیں اور سب سے بیڑمنا ہے کہ سب سے خراب چیز کیا ہے کہ یہ دنواری جب آتے ہیں لوگ تو یہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں کافی ایڈوانس لے کے کیونکہ ان کو تکلیف نہیں ہوتا ہے لیکن جب تکلیف ہوتی ہیں ان کو تو یہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں مطلب بیماری دیل ہو چکی کینسر انتی مباستہ کو پہنچ گیا یہی کینسر کی سب سے بڑی خرابی ہے اور اسی کے چلتے لوگ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں ہم لوگ کا دو ہی تو پرابلیم ہے ایک تو کہ بہت بڑی سنکھیا میں مریض کینسر کیا رہے اور دوسری چیز کی جو آتے ہیں وہ بہت ہی بڑی عورستہ ماتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریض دو لوگ کتنے دریب ہیں کوئی علاج کرانے کے بھی استیتی میں یہ نہیں ہے بیماری بہت تیجی سے بڑ رہی ہے بیماری جو آتے ہیں لوگ بیمار وہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں اور خرچہ بھی بہن کرنے لائکو نہیں رہتے ہیں اس طرح کے جو پیشے روزانہ بہت بڑی سنکھیا میں ہم لوگ کے پاس پہنچتے ہیں ان کو سارے خرچے کو کم کر کے اس کو اس لائک رکھے کہ وہ اپنا خرچہ کر سکے کم سے کم خرچے میں اچھی سچی علاج کر سکے یہ ہم لوگ کا ابھی حدیث ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حساب ہو ہم ہی نہیں بلکہ ہم تو میرا سندیس ہے کہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں جو اسی طرح کے پروبرم سے جوجہ ہیں ان کو چاہیے کہ علاج کے سطر کو اتنا سستہ کریں تاکہ مریض سمیہ پہ آوے اور کہہ مریض پٹھنا آنے کے لئے اس کو تیار ہو کہنا پڑتا ہے ابھی وہ پیسے پٹھنا کے لئے چلتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کم پیسے پہ بھی علاج ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے اور اس کے لئے مریض کم سے کم پیسے میں آمیں بہن پیسن بھی ہم لوگ کی کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ کریں اور یہ بھی اپیل ایک ہے سارے لوگوں سے کہ سمیہ کا بہت بڑا importance ہے اس بیماری میں بہت ہی مہتپول ہے جو بیماری آج ہے وہی دس دن کے بعد بیماری چاہیں گے کہ ہم کچھ بھی خرچہ کریں ہم کو آج جو علاج کر کے جو ان کو اس کا بیماری ٹھیک ہو رہی ہے وہ دس دن کے بعد کبھی نہیں ہو سکتی ہے چاہے کتنوں خرچہ کریں سرکار کرتی ہے سرکار کر رہی ہے ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں کر رہی ہے لیکن اترا خافی نہیں ہے اور سرکار سرکار تب ہی کرتی ہے جبکہ بیماری کینسر کے ہو جاتا ہے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تب سرکار خرچہ کرتی ہے لیکن سرکار خرچہ کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا سوہلیت ہو جائے اور کم پیسے ملتے ہیں اترا پیسے میں علاج سبھا پوری کینسر کی سبھم نہیں ہے ہماری کوشس یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کینسر کے مریج آپ میں لیٹی سٹیج ہو گا ہماری کوشس سوز رہی ہے کہ کینسر کے پیسے شروعاتی دور میں روک کی پرانوی کے بستان میں آمیں جبکہ ہم لوگ ان کی علاج کر کے ان کو ٹھیک کر سکے آدمیر یہاں 84% پیشنٹ جو آ رہے ہیں وہ روک کہنتے بہت سا مات ہیں جہاں بہت کچھ کوئی نہیں کر سکتا ہے میرا ایک ہی سندی سے اور ایک ہی اپیل ہے لوگوں سے خاص کر کے سرکار سے بھی اور ماں کی جو پھنڈگ ایجنسٹی ہے ان لوگوں کو اتنا کیا جائے کہ تورت علاج کرا سکتی ہے ایک ایک دن کا علاج کینسر میں بہت ہی مہتپور ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو جانکاری ملے لوگوں کو جاہبوک کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ کئیسے کینسر رکتا ہے کئیسے روکا جا سکتا ہے کینسر کو سماؤا ہے اور کئیسے کینسر کو سلواتی اس لیے پرکا دے یہ سب چیزیں اسی ہیں اس پر لوگوں کا دھیان جانا چاہیے اس پر سب کو دھیان دینا ہے سرکار کو بھی دھیان دینا ہے گھر سرکاری سستاؤں کو بھی دھیان دینا ہے اسی کو لے کر کے ہم لوگوں نے یہ ایک ہسپیٹل بنایا ہے کہ یہاں کی علاج سستی سے سستی ہو اس کو چاری ٹی بول ہم نے بنایا ہے سروں سے ہی بنایا ہے ہم نے چاری ٹی بول کم سے کم فیس دوائی بھی جو ہے سو کریو کری باہر سے بیس پچیس پرسنٹ کم پی دیتے ہیں بیس پرسنٹ دورا ایک کینسر کا ہی ہسپتال ہے اور کینسر کے ہی مری جاتے ہیں ہم کوئی نان کینسر کے مریج کا یہاں علاج نہیں کرتے ہیں صرف کینسر کا اور اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہم لوگ اس کو مہیا کرا پاتے ہیں پیشنٹ کو وہ کوسس کرتے ہیں کس سستان سے کریں دوکٹر سے میرے جو لوگ آتے ہیں یہاں جیسے آپریشن کے لیے بمبی کے ہیں بمبی کے نمبر ون ڈاکٹر آکے آپریشن کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہمارے یہاں تنویر وجید ہیں وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پیٹ کے سنجے شرما ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں نمبر ون ڈاکٹر ہیں بریشت کے اور چسٹ کے وہ نمبر ڈاکٹر ہیں اس طرح سے کئی سارے ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کر کے آپریشن اور دلی کے بھی ڈاکٹر آتے ہیں تو ہم اس لئے کروانے ہیں کہ لوگ کو ایسا نہیں لگیں کہ ہم یہاں سے بمبی جائیں تو میرا ٹھیک ہو جائے گا خود وہی کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں جو آپریشن وہ کا تین سے چار لاکھ لیں گے یا تیس سے پہتیزار آپریشن کرتے ہیں آپ کی پوری کوشش ہے کہ مریض کو جتنی سہولت آپ دے سکے اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں کا مریض یہاں بمبی جاتا ہے جی تو کتنی پریشانیتیں میں تو خود بمبی میں تھا کئی برسوں تک تھا میں نے تو دیکھا وہاں جا کر کے کتنی اس کی دردسہ ہوتی ہے اچھے سچھے مریض بھی کچھ دنوں میں خافنے لگتے ہیں وہاں پہ بڑی دوردھوپ ہوتی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب ساری چکتسہ پٹنے میں بیار میں سمبھا ہے تو کیوں لوگو آ جائیں جی تو جائیں کہ جو بھی چکتس آئے ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں اور باقی علاج سب برابر ہیں اب کہیں بھی کرائیں برابر ہوتی ہیں ہم لوگ نے پوری طرح پاردرسیتہ رکھی ہے اسپتال کے علاج کے لئے کوئی یہ نہ لگیں وہ خود دبائی کر دیں گے خود جاج کرائیں گے اور ایک ایک جو ہم لوگ بل دیتے ہیں دبائی کا سب ان کو کمپیوٹرائیز دیں سب کمپیوٹرائیز دیں کہیں کوئی دیج کو کم سے کم ہے ہم لوگ روم دیتے ہیں چار سو روپے میں میری آم گلتا ہے سب ترہ کسو ادا کسی گریب مریج کو جو اچھے مریج چاہتے ہیں پرس کلاس ان کو روم دیا جاتا ہے اب وہ بھی آٹھ سو روپے بھی دیا جاتا ہے آٹھ سو روپے ہاں پس دیا جاتا ہے اور وہ بھی جب جانے لگتے ہیں تو کم کرا کے ہی جاتے ہیں کچھ رو کچھ تو ہماری منسہ یہ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کی گریب مریج ہیں بیہار گریب ہیں اور گریب مجھے کو کینسر ہوتا ہے لوگ دیر سے نہیں آمیں لوگ روپ کی پرانوک بستہ میں آمیں اور جب آئے تو ان کی بہترین علاج ہیں بہترین علاجوں تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو سکے یہ ہمارا سروع سے ادیس سے ہے اسی ادیس کو رامنے رکھیں ہم نے حادیپور میں بھی ایک اسپتال اسٹھاپیت کیا ہے اس کا نام ہے سری سائی انسٹوٹ میڈیکل سائی جی یہی کاریف سالے مسلوہ بیٹ کا اسپتال ہے یہ یونیک اسپتال اور آپ کا یہ اسپتال ہم کتنی بیٹ کا ہے یہ کاریب کاریف تابہم ملا کر کے ستر ستر بیٹ کا ہوگی وہ بہت بڑا اسپتال ہے بہت 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 هم ہے اب یہا کچھ بڑے اسپتال موج گئے دیکھ ہوتی ہے دین to انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی پچاس ربیہ پیسے دیتے ہیں میں ہی خود جا کے دیکھتا ہوگا پچاس ربیہ پیسے دیتا ہوگا تو میری پوشش ہے میری یہ ہے کہ کم سے کم پیسے میں پیسہ بہت اولی چیز ہوتی ہے اور کینسر میں پیسے بہت کچھے ہوتے ہیں مریض کو یہ دیں تھوڑی سبھلیت دے سکیں تھوڑی ہم اس کو تکلیف میں کمی لاسکیں ان کی روک کو دور بہت کر سکیں تو ہم سو ہستے ہیں کہ ہمارے جو دیس یہ سب کرنے کے پیچھے آپ یہ دے بھی دیکھیں گے میرے یہاں کتنے سارے گریب مریض بیٹھے ہوئے اور کسی کو بھی آپ دیکھیں گے تو بہت اچھی حالت میں ہیں ایسانے کی تکلیف سے کرا رہے ہیں تکلیف میں ہیں اور چلا رہے ہیں اور دوسری بات کی مکر کے ساتھ دکھے پریجن ہیں پورو رہے ہیں یہ ہر اسپتال کا آپ دیکھیں گے سب کے سب اچھے سے ہیں تو مریض کے قولیٹی آف لائف پورو ہم لوگ کرتے ہیں اس پر بہت بھی سیست دیا باتا ہے اور کہاں جانچ بھی بہت سستی ہے بہت سستی ہے بہت سستی ہے کوشش کرنا ہے اور دوسری بات میں نے میں نے دیکھا کہ آپ جانچ جو ہے مہنگے جانچ کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے میں سمجھ رہا ہوں جورت نہیں ہے جورت ہم یہ دی اکوڑو مائز کریں کینسر کو کینسر کی علاج کو سستی کریں یہ دی ہم اس کے لیے ہم کو ہر چیز پر دھیان دینا پڑا ہے جی جی روم سے لے کر کے دوا سے لے کر کے علاج سے لے کر کے علاج میں بہت سستی کرتے ہیں جی ہم وہ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں لاکھوں لپے کی دوا آپ تو فیز بھی بہت کم لیتے ہیں فیز لینے کے بعد کم ہے دوای کی علاج دوای چلنی چاہیے وہ ایک سٹینڈرڈ دوای دیتے ہیں اور سٹینڈرڈ سہیوز کی علاج کرتے ہیں اور تاکہ اس کو جو ہے لاکھوں لاکھوں لپے کی دوای نہیں کرتے ہیں جی وہی لا جیدی ہم دو جار تیری جار کرتے ہیں رائے جار کرتے ہیں تو کتے اچھے تو وہ ہم لوگ کی کوشش سے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کبھی کریں باقی لوگ بھی اس میں آگے بڑھیں آپ فیز ابھی فیلال کتنا رکھے ہوئے ہیں تین سوڑکیاں ہمارا فیز ہے سرپولہ مریج کا سٹینڈرڈ تین سوڑکیاں یہاں جو بھی مریج آتے ہیں جو بھی آتے ہیں سب اپنے سوڑکیاں اور اپنے سے آتے ہیں ان کو کبھی کوئی اینکی کی دلال کے مادیم سے نہیں سوال ہی نہیں اور نہ کوئی سوال ہی نہیں پرسنٹیج ہے کہ بھائی ریکشہ والے کو اتنا روپیہ دیا جائے گاری والے کو اتنا دیا جائے مجھے سرم آتی ہے سب دیکھ کر کے جب کوئی ڈاپٹر ایسا کرتے ہیں میرے سارے مریج آپ سب سے پوچھ لیجے ابھی پچیسو مریج بیٹھے ہوئے بار میں پوچھے کیسے آئے ان کو کسی نے مریج ٹھیک ہو گیا ان کو بتاتے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا جرا اس کلنی کا اولوکن کر لیں آپ جلو دیکھ رہا چاہیں گے تب دیکھے بتائیے اپنا نام سوہانی راج شکر جانواد میرے نام ریویس کمار ہوا موٹی ایسٹ موٹی ایسٹ جی موٹیس کمار نام ہوا میرا موٹی ایسٹ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا جراسہ گھوما دیں گے آپ لوگ نمبر لگائے ہوئے ہیں آنکھے کھا رہے ہیں جی جی ہی جی سنسا یہاں بڑھتے ہیں کون سر بڑھتے ہیں ہی جی سنسا ڈاپر آتھو 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 جی یہ ان کا چمبر ہے آج سنڈے ہونے کی وجہ سے چھٹی پڑ یہ کیا ہے یہاں پہ آئیشمان کا بڑھتے ہیں آئیشمان بھارات ہسپیٹر کے ریٹیٹر جو بھی بڑھتے ہیں جی وہ یہ ہی پہ ہوتی ہے جو بھی ڈاٹا بیس ہوتا ہے یہ ڈاٹا بیس یہ ڈاکٹر صاحب کا تو بڑھا ہوا ہے شاندار ڈاکٹر جی جی سند بیچار ہوگتی ہے یہ کیا ہے یہ سر چھٹے سر امرجنسی بھوم ہے جی جی کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو سب سے پہلی آئیں کہ ان کو لڑھایا جاتا ہے اور کب پہ شیطن کرتے ہیں میڈل سے بھا ہوا ہر روم یہ کون سکشن ہے یہ ریشپسن ہے ڈاکٹر صاحب کا میڈیکل کیا نام مگا آپ کا ہے کاجش کمار سنگھ کاجش کمار سنگھ کاجش کمار سنگھ یہ جنرل وار ہے آپ خینی گھٹکا والے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو آپ منع کریں گے کیا نہیں کریں گے نہیں نہیں دو سال ہوئے دوائی فیسے راہی ہے نا آہ 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 جی دوست سے بہن نہیں اوہ آہ آہ اب تو آپ کو بہن اٹھ رہا ہے آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے جیون میں کہ آپ جس کو بھی دیکھئے گھٹکا اور بری سگریٹ اور تمبارکو کھاتے ہوئے آپ ان کو سمجھائیے کہ دیکھئے میں مڑ کر بچا ہوں آپ کا کیا نام گوا موہین موہین صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں کٹھیار ڈسٹی کٹھیار ڈسٹی کٹھیار ڈسٹی آہ پہلے کھاتے تھے پہلے کھاتے تھے تمبارکو بیماری چال ہوں گے سب سے مچھ پڑ دیں ہے نا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں علاج کے بعد اب یہ نورمال ہے ہے نا اور ڈاکٹر صاحب علاج سے کیا آپ کو کسا لگ رہا کی ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں آپ اس سے اتمنان ہے جی اب پیسے میں ریاج بھی کرتے ہیں ہاں کر کرتے ہیں ہے نا یہ انسانی خدمت کرنے والے ڈاکٹر ہیں جی آپ نے کچھ دکت تو ہے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بہت مریضوں کے پرتی بہت ہی ان کا پیار محبت ہے ہے نا ہے نا آپ کس طرح کے مریض آپ ہیں ڈاکٹر کب سے بیمار ہیں چودہ سال سے چودہ سال سے چودہ سال سے تو یہاں پر کسی آپ یہ ہے پہ مریض شروع سے کرا جائے شروع سے کرا جائے مانے آپ ایمپرومنٹ ہے نا آپ پیسے کبھی کم پیسہ میں کم پیسہ میں آپ کو علاج مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے لئے دعا کیجئے گا ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی سنکھیا بڑھے اس کی بھی دعا کیجئے گا کیا نام ہو آپ کا اپندر کمار اپندر کمار جی کہاں کہ رہنے والے ہیں بار بار کے رہنے والے چلے شب کامنا ہے میری کیا نام ہوا امیرک سنگھ کب سے بیمار ہیں کب پتا چلا کہ آپ کو بیماری ہو گئی ہے مہینہ رسے وہ آخری میں پتا چلا ہاں تازہ بیٹیم ہونے گا تاب ہمیں لائج میں لے گئی ہاں تو یہاں آپ کتنے دنوں سے بھرتی ہے ایتا جبتا سے ایک آخوا لائج پانی سے تو آپ سنتوشت ہیں یہاں ہاں 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 ہم 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 خدا کردی تو آپ بھی بیمار تھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ریسião بٹی 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 بھی بٹی ڈیوٹی دیکھیں رجل آخر ملسگو ڈیو تسکری بچے ہیں اے آؤ بید آم ہو دکھ می چسین سے چھوٹا ہے چار چار پر پہلا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہے چار سار کے بعد پھر آئے تھوٹا میری سوکو کام نائے آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ہے جا آپ ان کے ساتھ ہیں چلے بہت اچھا بہت زیادہ حالت خلاف تھا بہت فائدہ بہت سانس نہیں چل گا نہیں ابھی تو اکتم دم ان کا صحیح ہے ابھی تو اکتم ہم کو لگ رہا ہے جیسے کہ کسی کو دکھانے آئی ہیں پھر ابھی کافی اچھی ہو گئی اور اچھی ہو جائی ہے نا تو آپ بیٹی ہیں ان کی بہت ہوں ہیں تو یہ بھی ہم کو بڑا اشتر جنک لگ رہا ہے بیٹی بھی لگی ہوئی ہے بابو جی میں بہت بھی ساسو ماں میں لگی ہوئی ہے تو آپ کے پتی دیو کہاں ہے وہ کیا آتے ہوتے ہیں کی نہیں ہے آتے ہیں اور جاتے ہیں آپ کو یہ نہیں ٹھیک ہے مہلا کے ساتھ مہلا ہی کا ہونا ضروری بھی ہے آپ کا کیا نام ہوا ریتا تو بہت اچھی بہو ہے جو ساس کا علاج کرانے میں سہیوگی ہیں آپ کا کیا نام ہے منجوک کماری یہ کون ہے آپ کے پتی دیو ہے ان کو کب سے یہ معاملہ ہوا اپٹوبر نومبر سے اور یہ کیا میں نے کچھ کھاتے پیتے بھی تھے کچھ لگے ہیں تکلیف بتا یہ تکلیف تکلیف سے ہے یہ پہلے میں پہلے سے آرام ہے دوائی سے حلاج سے پیدا ہے حلاج سے پیدا ہے ان کا بون کینسر ہے سر ان کا کہاں پر ہے پورے بون میں یہ بون کینسر پرسنٹ اس کو فائدہ ہے پہلے سے سوڑھا رہے ہیں کھانا پینا کھانے لگے ہیں بیٹھنے بھی لگے ہیں اور درد میں بھی آرام ہے کھانا پینا کھانے لگے ہیں پہلے سے پیدا ہے پہلے سے پیدا ہے ڈائیوٹیک پیسنٹ ہے اس کو نایپرٹنسیب بھی ہیں پلسکیٹی پراؤگم بھی ہیں سب کو دیکھتے ہوئی کیلئے آپ اچھے ہو جائیں میری دعایں ہیں یہ آپ کے نانا ہوئے ہیں آپ کا کیا نام ہوئے ہیں مادوری مادوری آپ نانا جی کے سیوہ میں ہیں ہاں نانا کو دیکھنے آئے ہیں بہت اچھی بات ہے کب سے آپ مہنے بیمار ہیں چھے مہینہ سے پتہ کب چلا چھو مہینہ پہلے یا چھو مہینہ میں پتہ چلا پہلے پتہ چلا تھا پہلے 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 میں دیکھا ہے تو یہاں کو اچھا لگا یہاں دکھانے میں یہاں آپ کو کس بات میں اچھا لگا سب چیز سے ہم کو ٹھیک پاسہ سب چیز کا الاج میں بہت سب چیز سے ہم کو ٹکہ پچھی ہو جائیں میری دعا موسیقا 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 دلیپ سنگھ بہت اچھی ہے اس لئے ہم لوگ سر ہمیں یہاں کاریمان پانچ سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں ہے نا چلیے بہت شکریہ